اسلام علیکم میں فہد حسین آج کی ڈسکشن کا ٹوپک ہے الیکٹرو سرجیکل یونٹ جسے ہم ڈائیتھرمی مشین کورٹری مشین اور الیکٹرو کورٹری مشین کے نام سے واقف ہیں تو آج کے لیکچر کے لرننگ اوبجیکٹیوز میں ہم سب سے پہلے ہسٹری کو دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کس سائنٹس نے ڈائیتھرمی کی ٹرم کو یوز کیا تھا جس کی بنا پر ہم الیکٹرو سرجیکل یونٹ کو ڈائیتھرمی مشین کہتے ہیں اور سب سے پہلے کس نے الیکٹرو سرجیکل یونٹ کو انوینٹ کیا تھا اور کس نے اسے یوز کیا تھا ورکنگ پرنسیپل کیا ہے کس پرنسیپل پر جو الیکٹرو سرجیکل یونٹ ہے وہ ورک کرتا ہے سسٹم کمپوننٹس کتنے ہیں ٹائپ کتنی ہیں مونو پولر اور بائی پولر ٹائپ ہوتی ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ ڈیٹیئر میں ڈسکس کریں گے سیفٹی مجرز کیا ہیں جن کو ہم کنسیڈر کرتے ہوئے مشین کو سیفلی یوز کا سکتے ہیں ہیزرز اور کمپلیکیشنز کیا ہیں سو لیٹس ٹارٹ ڈائیتھرمی بسیکلی ایک گریک ورڈ ہے جس کا لیٹریلی میننگ ہے تھرو ہیٹ اس ٹرم کو سب سے پہلے یوز کیا تھا نیگل سمیتھ نے جو کہ ایک جرمن فیزیشن تھا نائنٹین زیرو سیون میں اس نے یوز کیا تھا اس ٹرم کو اس کا کہنا تھا کہ ہم ہائی فریکوینسی الیکٹریکل کرنڈ کو یوز کا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں بوڈی میں ہیٹ کو پرڈیوز کا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم جو آؤٹکمز ہیں انہیں ہم اچیو کر سکتے ہیں فور ایکزمپل کٹنگ ہے اور فلکوریشن ہے فلکوریشن بسیکلی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنورمل ٹیشو میس ہے یا پھر ٹیومر ہے اس کو ڈسٹروائے کرنا تو جو آؤٹکی آپریشن چیٹرز میں ہم لیکٹوسرجیکل یونٹس کو دیکھتے ہیں اس کو سب سے پہلے انیونٹ کیا تھا ایک بائیوخزیس تھا جس کا نام تھا ویلیم ٹی بووے ٹھیک ہے اور 1926 میں ہاروے کشنگ نے اسے یوز کیا تھا ٹھیک ہے جو کہ ایک نیورو سرجن تھا اسے ہم پادر آف نیورو سرجری بھی سمجھا دیا تھا ٹھیک ہے ہاروے کشنگ کو پرنسپل کی بات کریں تو لیکٹوسرجری آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو یوز کرتی ہے ٹھیک ہے ہائی فریو کانسیل الیکٹرکرنٹ کو یوز کرتی ہے ٹو اچیو تھرپیٹک آؤٹکمز ٹھیک ہے ٹیشو کو کٹ کرتی ہے وپرائز کرتی ہے ٹیشو کو یا پھر ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بلیڈنگ ٹیشوز ان کو کوگولیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے الیکٹوسرجری میں پیشنٹ کو ہم انوالو کرتی ہے ان فارمنگ دی سرکٹ ٹھیک ہے جس کے نتیجے میں کرنٹ کیا ہوتا ہے پیشنٹ کی بوڈی وہ انٹروڈیوس ہوتا ہے اور فلو کرتا ہے ٹھیک ہے الیکٹس سرکٹ کی بات کریں بسیکلی تو ایٹس ایکچنی دی پاتھ ہے تھرہو وچھ دی الیکٹرک کرنٹ فلوز ٹھیک ہے اب سسٹم کمپرنٹس کی بات کریں تو تین ہوتے ہیں جنریٹر ہوتا ہے یہ تو اب مشین دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ESU الیکٹوڈ دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکٹیو اور دوسرا ہوتا ہے انیکٹیو ایکٹیو الیکٹوڈ کو ہم بوڈی پینسل بھی کہتے ہیں کیونکہ جو اس کے انویٹر تھا اس کا نام تھا ویلیم ٹی بوڈی ٹھیک ہے اور جو انیکٹیو الیکٹوڈ ہے اسے ہم ڈسپرسیو الیکٹوڈ کہتے ہیں گراؤنڈنگ پیٹ کہتے ہیں یا پھر ہم اسے نیوٹرل پلیٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جو دیکھ سکتے ہیں کہ جو بوڈی پینسل ہے اس کے اوپر دو بٹن ہیں ایک ہے ییلو اور ایک ہے بلو ییلو بٹن سے کٹنگ ہوتی ہے اور جو بلو ہے اسے ہم کواغولیشن کا جو ہے ریزلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بلیڈنگ ٹیشوز کا ہم کواغولیٹ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو کنٹرول ہوتا ہے ESU کا وہ ہوتا ہے فوٹ سویچ سے ہم اس کو کنٹرول کار سکتے ہیں یا پھر ہم بوڈی پینسل کے اوپر جو سویچ دیکھ سکتے ہیں اس سے ہم اس کو کنٹرول کار سکتے ہیں ٹائپس دو ہوتی ہیں مونو پولر اور بائی پولر مونو پولر ESU میں کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرکل نرجی یا پھر جو الیکٹرکرنٹ وہ فلو کرتا ہے جنریٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ایکٹیو الیکٹرول یا پھر بوڈی پینسل میں جاتا ہے اس کے بعد وہ پیشن کی بوڈی میں فلو کرتے ہوئے ٹھیک ہے وہ آتا ہے ان ایکٹیو الیکٹرول میں دسپرسیو کوٹری پیڈ میں جاتا ہے جو کہ گراؤنڈ کر دیتا ہے الیکٹرکرنٹ کو ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ سرکیٹ کی فورمیشن ہوتی ہے اچھا مونوپولر موڈ دو ہوتے ہیں کٹ اور کوگولیٹ میں نے بتایا یالو بٹن سے کٹ ہوتا ہے بلو بٹن سے کوگولیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو اسیو کا جو جنریٹر ہوتا ہے وہ الیکٹر وے فارمز کو پروڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو ہمیں ٹیشو کو کٹ کرنا ہے وے پرائز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کونسٹینٹ الیکٹرکل وے فارمز کو یوز کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کونسٹینٹ ٹھیک ہے اگر تو ہمیں کٹ کرنا ہے ٹیشو کو اچھا اگر تو ہم نے بلیڈنگ ٹیشو ہے اور اس کو ہم نے کوگولیٹ کرنا ہے تو ہم انٹرمیٹنٹ وے فارم کو یوز کریں گے ارائگولر وے فارم کو یوز کریں گے ٹھیک ہے انسٹیٹ وے پرائزنگ دی ٹیشو تو ہم کوگولیشن کو اچیو کر لیں گے بائی یوزنگ ارائگولر وے فارم اڈوانٹیج کیا ہے اس کا مونو پولر اسیو یہ ہے کہ یہ ایزی ٹو یوز ہے دس اڈوانٹیج کی بات کریں تو کیونکہ یہ پوری بوڈی میں جو ہے الیکٹرک رنڈ وہ فلو کرتا ہے جس کے وجہ سے ٹیشو انجری کی جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو مونو پولر جو لیکٹر سرجری ہے وہ پیس میکر کو انٹرفیر کر سکتی ہے پیس میکر بیسی کیا کرتا ہے جو ہارٹ کا جو پلس ریٹ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد ہائیڈیٹی ٹیشو جو ہوتے ہیں فور ایک 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 ٹیشو کیوں ہے اینڈی پوز ٹیشو تو وہاں پہ یہ سوٹیبل نہیں ہے مونو پولر لیکٹر سرجری ٹھیک ہے یہ اس کا ڈس اڈوانٹیج ہے بائی پولر اس یو میں بائی پولر فورسپ پہ مجتمل ہوتا ہے دو اس کے لیکٹور ہوتے دو ٹیپ ہوتی ہیں جو دون لیکٹور کا کام کرتی ہے اس میں سے ایک لیکٹور ایکٹیو لیکٹور ہوتا ہے دوسری جو ٹیپ ہے وہ ریٹرن لیکٹور کا کام کرتی ہے اب بائی پولر فورسپ کیا کرتا ہے وہ ٹیشو کو گریسپ کر دیتا ہے پکڑتا ہے اس ٹیشو کو اب جو لیکٹور ہوتی ہو جاتا ہے بیٹوین ڈی ٹیپ ڈی بائی پولر فورسپ جتنا جس ایریا کو اس نے فورسپ کیا ہوگا گریسپ کیا ہوگا جس اس ایریا میں لیکٹر کرن جو ہے وہ فلو کر پاتا ہے ریٹرن الیکٹور کی صغیرت نہیں رہت ہے کیونکہ ایک ٹیپ جو ہے ایک الیکٹور ہے وہ ریٹرن الیکٹور کا کام کر رہا ہوتا ہے اب بائی پولر الیکٹر سرجری کو ہم ویٹ پیل الیکٹر سرجری بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ہائیڈیٹی ٹیشوز میں بھی کام چانسز ہیں وہ کام ہوتے ہیں اس کے لابہ برن انجری کی چانسز کام ہوتے ہیں ویٹ فیلڈ میں یہ ایفیکٹیو ہوتا سوٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ جو مونوپولر اسیو تھا وہ سوٹیبل نہیں تھا ویٹ فیلڈ میں ٹھیک ہے یا پھر ہائیڈیٹی ٹیشو میں جبکہ یہ بائی پولر یہ سوٹیبل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سیف ہوتا ہے پیس میکر میں ٹھیک ہے یہ انٹرفیر نہیں کرتا جہاں پہ ایڈوانٹیجز ہوں گے وہاں پہ جی ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ہوں گے تو سکل ریکوائر ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ایک سرجن یا تیکنیشن ہونا چاہیے جسے یہ کام کو پروفارم کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے دوسرا یہ سکتا ہے کہ یہ لارجر ٹیشوز کو کٹی یا پھر ویپرائز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اگر لارجر بریٹنگ ٹیشوز ہے تو اس کو کوگولیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ جو لیکٹک کرنٹ ہے وہ لیمیٹیڈ مسکولر سائٹ اب اس کی اگر فائنڈ کرے تو وہ دو بنتی ہیں ایک ہوتی تھائی دوسری ہوتی legs ٹھیک ہے اب کچھ ایسی سائٹ ہوتی جہاں پہ ہم نیویڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے کونسی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اسے یوز نہیں کرنا چاہیے وہ ہے اوور بونی prominences ٹھیک ہے for example elbow for example knees area ٹھیک ہے knee area hairy sides میں اسے یوز نہیں کرنا چاہیے for example genital area scalp ہو سکتا ہے square tissues ہیں wound pimples ہیں تو وہاں پہ یوز نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد excessive جہاں پہ tummy area stomach ہے تو وہاں پہ grounding pad کو یوز نہیں کرنا چاہیے تو دو اس کی جو ہیں best ہیں suitable ہیں تھائز اور legs اور کون سے اس کی جو ہیں جنہیں ہم consider کرتے ہوئے مشین کو safely use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے before this surgery ہم نے کیا کرنا ہے جو وائرز ہیں ان کو اچھی طرح سے inspect کر لینا تاکہ کسی قسم کی وہاں پہ disruption تو نہیں ہے یا shielding جو ہے وہ اتری تو نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیشن کی پیشن نے کسی قسم کا جو metal object ہے وہ wear نہ کیا ہو یا پر hold نہ کیا ہو جس میں جیوری کی آئیٹمز شامل ہیں پیشن نے earrings نہ پہنے ہو necklace نہ پہن ہو ٹھیک ہے mobile نہ اس کے ہاتھ میں ہو keys نہ ہو اس کی جی میں تو اچھے طرح سے اس بات کو consider کرنا ہے ٹھیک ہے اب اگر تو during the operation patient کی position کو change کرنا ضرور ہے تو کیا کرنا ہے کہ grounding جو پیڈ کی جو side ہے اچھے سے ہم نے check کر لینا ہے after patient is reposition تاکہ grounding کی جو پیڈ ہے وہ صحیح جگہ پہ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ چیک ہے وہ جگہ پہ جو کی best side ہے ہی بات کریں complications کی بات کریں تو ہے دیکھیں آپ جو surgeon ہے اس نے sterile gloves پہنے ہوتے ہیں for example اگر اس gloves میں کسی 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 hole ہے تو surgeon پہ مطلب hold کی ہو جو وہ بھی pencil جو ایک active lactode ہے تو hole کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے کہ active lactode trauma ہو سکتا ہے surgeon کو شوک لگ سکتا ہے current deviation ہو سکتا اگر تو جو grounding pad کی جو sight ہے وہ ٹھیک جگہ سے وہ نہیں لگا ہوا attach نہیں ہے تو current deviate کر سکتا ہے جس کے وضاء سے burning کے chances بڑھ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں burning ہے جی grounding pad جگہ لگا نہیں تھا جس کے وضاء سے burning ہو گی پیشن میں جس اس کے نتیجے میں smoke جو develop ہوتا ہے اب smoke جو ہے وہ inhale کر سکتے patient بھی surgeon بھی ٹھیک ہے اب اس inhalation کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے کہ complication کا سکتا ہے یہ smoke پیشن کو dangerous ہو سکتے پیشن کے لیے surgeon کے لیے dangerous ہو سکتا ہے یہ کچھ complications رہی ہیں ESU کے use کے لیے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا مجھے دیجئے اجازت چینل کو subscribe کرنا مت بھول گا اللہ حافظ